اگلا چپٹر ہم سٹارٹ کریں گے سلاط العیدین نماز عیدین کے مسائل عیدین کہتے ہیں دو عیدیں عید الفطر اور عید الازحہ عید کے معنی ہے لوٹنا کیا معنی ہے عید کے لوٹنا بار بار لوٹ کر آنے والا دن کیونکہ یہ دن بار بار خوشی لے کر لوٹتا ہے ہماری طرف عید جو ہے وہ یوم مسرد ہے اور یوم محاسبہ بھی ہے عید کیا ہے یوم مسرد ہے اور یوم محاسبہ بھی ہے عید آتی ہے تو لوگ تیاریوں میں مصروف بھی ہو جاتے ہیں جس میں ہر مسلمان خوش دکھائی دیتا ہے اب چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہو تمام مسلمان اس میں خوش دکھائی دیتے ہیں اور یہ ایک مذہبی تقریب ہے اور عید کے پور مسرد موقع پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا رمضان المبارک کے تقاضے پورے کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے یا نہیں کیا عید کے دن ہم سوچتے ہیں یہ سب ہم تو عید کی تیاریوں میں ہی اتنا مغن ہو جاتے ہیں یا اس میں ہی اتنا خوشی ہمیں ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ سب سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم جا کے اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم نے یہ پورے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے یا نہیں کیا اور اگر ایسا ہے تو یقینا ہم بہت خوش نصیب ہیں اور دائمی مسرد یعنی جنت کے حق دار بھی ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے ہم نے اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا تو پھر عید کی مسردوں سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے پھر تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا کیا تعلق پھر عید کی مسردوں سے ہمیں تو پھر خوشی منانے کا بھی حق نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو خوشی ہے عید کی خوشی وہ نتنے کپڑوں میں ہیں یا تو نتنے خانوں میں ہیں اسی میں ہیں عید کی خوشی یہی ہے نا چیز لوگ کیا سمجھتے ہیں عید کے دن کیا کرنا ہے نئے کپڑے پہنے ہیں نتنے خانے خانے اور باہر گھومنے جانا ہے اب کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے یہ جو رمضان اور مبارک کا پورا مہینہ ہے اس پہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے یا نہیں کیا کوئی یہ نہیں سوچتا اپنا محاصبہ نہیں کرتے تو عید کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کو اپنا محاصبہ بھی کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی کوتاہیوں کی معافی بھی طلب کرنی چاہئے یہ دن صرف یوم مسرط نہیں ہے بلکہ کیا ہے یوم محاصبہ بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے ہمارے لئے اس میں اب شوال جو ہے وہ اسلامی سال کا دسوہ مہینہ ہے اس مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے پہلے شوال کو کیا ہوتی ہے عید الفطر ہوتی ہے فطر کے معنی ہوتے ہیں روزہ چھوڑ دینا شوال کا چاند دیکھتے ہی رمضان المبارک کے روزے ختم ہو جاتے ہیں اس لئے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے شوال کا چاند دیکھتے ہی رمضان المبارک کے روزے ختم کر دیے جاتے ہیں اس لئے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے مسئلہ نمبر 166 دیکھیں گے عید کے روز گسل کرنا خوشبو لگانا اور مسواق کرنا مستحب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے اس روز جمعے کو مسلمانوں کے لئے عید کا دن بنایا ہے لہٰذا جو شخص جمعے کے لئے آئے اسے چاہیے کہ گسل کرے اگر خوشبو میسر ہو تو وہ لگائے اور مسواق بھی کرے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اب یہاں جو بات آپ نے پڑھی ہے کہ عید کے روز گسل کرنا خوشبو لگانا اور مسواق کرنا مستحب ہے لیکن جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں جمعے کے دن کی بات آئی ہے کس کی بات آئی ہے؟ جمعے کے دن کی بات آئی ہے تو جمعے کا دن جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کے لئے عبادت کا دن بنایا ہے لہٰذا یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے عید کا ہی دن ہے لیکن ہماری اصل عید کون سی ہے؟ عید الفطر ہے اور عید العزاء ہے اس دن بھی ہمیں گسل کرنا چاہیے خوشبو لگانی چاہیے مسواق کرنی چاہیے یہ مستحب عمل ہے لیکن اگر کوئی نہیں کرتا یہ سب چیزیں تو اس پر کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے؟ لیکن کرنے تو بہتر ہے پسندیدہ ہے مسئلہ نمبر 167 عید کے روز اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے اسے تبرانی نے روایت کیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز جو ہے مقصود لباس پہنا کرتے تھے سرخ دھاریوں والی چادر اب ہمارا کوئی ایسا مقصود لباس ہے تو ہم وہ بھی پہن سکتے ہیں لیکن حدیث میں دیکھیں کہ یہ الفاظ نہیں ہے کہ آپ نے نیا لباس ہی پہننا ہے اگر ہیں اویلیبل ہے تو آپ پہن سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے لیکن کپڑے اگر اچھے ہیں دھولےوے ہیں ساف ستھرے ہیں تو وہ بھی پہنے جا سکتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی عید ہو جائے گی مسئلہ نمبر 168 عید الفطر کی نماز کے لئے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن خجورے کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خجورے تاک کھاتے تھے یعنی تین پانچ سات اس طریقے سے کھاتے تھے اسے بخاری نے روایت کیا ہے مسئلہ نمبر 169 عید العزاء کے روز اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے اور عید العزاء کے روز نماز عید سے پہلے کوئی چیز تناول نہ فرماتے تھے اسے تلمزی نے روایت کیا ہے اب ان دونوں احادیث سے ہمیں دونوں عیدوں کا فرق پر پتا چل گیا ہے ٹھیک ہے عید الفطر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا قدد میں خجورے کھا کر جایا کرتے تھے یعنی کوئی مٹھی چیز کھا کر جاتے تھے اور عید العزاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر خائے پیے جایا کرتے تھے پھر بعد میں جو قربانی کی جاتی عید کی نماز کے بعد اس سے ہی کھاتے تھے اب لوگ کیا کرتے ہیں عید الفطر کے ٹائم پر لوگ جاتے ہیں کھارے پیٹ جا رہے ہوتے ہیں گوتے ہیں ہمارا روزہ ہے شورٹ ٹائم کا روزہ اب یہ روزہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے اس کے اب وہ کھائے پیے بغیر چلے جاتے ہیں عید کی نماز کے لیے اور خجورے ساتھ میں لے کے جاتے ہیں اور جب نماز ہو جاتی ہے تو پھر وہ خجورے کھا رہے ہوتے ہیں یا تو پھر یہ کرتے ہیں کہ گھر آ کر شیر خورمہ ہی کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی نہیں کر سکتے ویسے کھا سکتے ہیں گھر آ کر شیر خورمہ وغیرہ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں اور عید میں یہ کھایا بھی جاتا ہے لیکن اس نیت سے کھانا کہ روزہ رکھ کے جانا اور پھر آ کے یہ شیر خورمے سے افتاری کرنا تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا قدر میں خجورے کھا کر جائے کرتے تھے تو ہم بھی انشاءاللہ ایسے کر سکتے ہیں مسئلہ نمبر 170 نماز عید بستی سے باہر کھولے میدان میں پڑنا سنت ہے مسئلہ نمبر 171 نماز عید کے لئے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہئے حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیث والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیث والی عورتیں نماز نہ پڑھیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے اب نماز عید کہاں ہیں بستی سے باہر کھولے میدان میں ہیں ٹھیک ہے بقاعدہ میدان میں عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے نماز عید اور عید کی نماز وہیں ہیں عیدگاہ بھی ہی ہیں گھر میں نہیں ہیں کہاں عید کی نماز عیدگاہ میں ہیں اچھا اگر بصورت مجبوری کوئی ایسی سٹویشن ہے کہ جیسے کہ کوئی بارش آ رہی ہے تو اب وہ جو کھولا میدان ہے وہ تو خراب ہو گیا تو پھر کہاں آ جائیں گے تو پھر جامعہ مسجد میں جا کر پڑھ سکتے ہیں مجبوری کی صورت میں اچھا یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تمام عورتیں عیدگاہ جائیں اور حیث والی عورتیں بھی جائیں حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن وہ بھی جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہو سکیں اب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ خواتین جو عیدگاہ جا رہی ہوتی ہیں تو وہ کس طریقے سے جا رہی ہوتی ہیں جو کہ بلکل بھی مناسب عامل نہیں ہے باقاعدہ پورا تیار ہو کے جاتی ہیں اور جس میں ایسی چیزیں باقاعدہ پہنتی ہیں کہ جو کہ ان کی زیب و زینت ظاہر ہو جاتی ہے تو یہ بھی بلکل صحیح عامل نہیں ہے آپ سادگی سے جائیں اور سادگی سے نماز پڑھ کے آ جائیں پھر گھر آ کے آپ تیار ہو جائیں یہ بھی ہو سکتنا ہے نا کہ وہاں آپ نے تیار ہو کے ہی جانا ہے اپنی زینت کا اظہار کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں دھیان رکھیں گے کہ جب جائیں گے تو زینت اختیار کر کے نہیں جائیں گے مسئلہ نمبر 172 نماز عید کے لئے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے اسے ابن ماجہ نے نوایت کیا ہے اب عیدگاہ اگر گھر کے قریب ہے اور پیدل جانے کی قدرت ہے تو آپ پیدل جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر گھر کے بہت دور ہے تو سواری پر بھی جایا جا سکتا ہے اس میں منع نہیں ہے مسئلہ نمبر 173 عیدگاہ جاتے ہوئے بکسرت تکبیرے کہنا سنت ہے مسئلہ نمبر 174 عید الفطر میں امام کے خطبے کے لئے ممبر پر بیٹھنے تک تکبیرے کہتے رہنا چاہئے حضرت عبداللہ بن عمر عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور عیدگاہ تک تکبیرے کہتے جاتے پھر عیدگاہ میں بھی تکبیرے کہتے رہتے یہاں تک کہ جب امام خطبہ کے لئے ممبر پر بیٹھ جاتا تو تکبیرے پڑھنا چھوڑ دیتے اسے شافعی نے روایت کیا ہے مسئلہ نمبر 175 عید الفطر کے موقع پر تشریف کے تمام دنوں میں کسرت سے تکبیرے کہنی چاہئے تشریف کے دن کون سے ہیں آیام تشریف 11-12-13 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی تشریف کے تمام دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر اپنے خیمے میں اپنی مجلس میں اور چلتے پھٹے تکبیریں کہا کرتے تھے اسے بخاری نے نبایت کیا ہے یعنی عیدگاہ جاتے ہوئے بکسرت تکبیرے کہنا سنت ہیں اور یہ آثارے صحابہ میں سے ہیں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آثارے صحابہ میں سے ہے اور عید الفطر کے ٹائم پر آپ جب جائیں گے تو تکبیرے کہتے ہوئے جائیں گے اور کب تک کہیں گے جب تک کہ امام خطبہ کے لئے ممبر پر نہ بیٹھ جائے تب تک ہم نے تکبیرے کہتے رہنا ہے اب یہ ہے کہ اس میں جو بتائے گیا کہ تشریف کے تمام دنوں میں کسرت سے ہمیں تکبیرے کہنی چاہئے اور عید کے جو یہ دن ہیں چار دن بہت مسروفیت میں گزرتے ہیں عید العزاء کے دن تو اس میں کیا کریں گے کیونکہ اس میں بقائرہ قربانی کی جاتی ہے تو کام بھی اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو چاہے آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں گوشت تقسیم کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کی زبان اس میں حرکت کرنی چاہئے کہ آپ نے تکبیرات کو پڑھتے رہنا چاہئے مسئلہ نمبر 176 مسنون تکبیر کے الفاظ درجہ زیل ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیام تشریق گیارہ بارہ تیرہ زلحجہ میں یہ تکبیر پڑھا کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اسے ابن ابی شعبہ نے روایت کیا ہے تو انشاءاللہ یہ تکبیرات ہمیں بھی پڑھنی ہیں اور ہم اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلائیں گے اچھے یہ جو بتایا گیا ہے کہ عیدگاہ جاتے ہوئے بھی تکبیرات پڑھیں گے اور عیدگاہ میں بھی تکبیرات آپ نے پڑھنی ہیں تو تکبیرات کیوں پڑھنے کا کہا گیا ہے؟ کیونکہ عید جو ہے وہ ایک خوشی کا موقع ہے تو خوشی کے موقع پر اللہ تعالی کی بڑھائی کا اظہار ہم تکبیرات کر کے کریں گے مسئلہ نمبر 177 عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے یعنی دو عیدوں کی نماز جو ہیں وہ تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے یعنی جلدی پڑھنی چاہئے مسئلہ نمبر 178 عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یا عید العزہ کی نماز کے لئے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ روانہ ہوئے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا ہم لوگ تو اس وقت نماز پڑھ کر فارق بھی ہو جائے کرتے تھے اور وہ اشراق کا وقت تھا اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے مسئلہ نمبر 179 عید العزہ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے حضرت عبدالحویری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے غورنر عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی عید العزہ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو اور لوگوں کو خطبہ میں نیکی کی نصیحت کرو اسے شافعی نے روایت کیا ہے اب تمام جو وضاحت بتائی گئی ہے اوپر اسے پتہ چلتا ہے کہ عید الفطر اور عید العزہ کی نماز جو ہے وہ تاخیر سے بلکل بھی نہیں پڑھنی چاہیے خاص طور پر عید العزہ کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جلدی ہونی چاہیے کیونکہ واپس آ کر لوگوں نے قربانی بھی کرنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ عید العزہ کی جو نماز ہے وہ جلدی پڑھنی چاہیے اور عید الفطر کی نماز میں تاخیر کا تھوڑا بہت اس لئے کہا گیا ہے تاکہ جو لوگ ہیں باقی وہ صدقہ فطر ادا کر سکیں اس میں ہمیں یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے تاکہ لوگ اپنا جو صدقہ فطر ہے وہ ادا کر دیں لیکن پھر بھی دیر تو بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اس کا ٹائم کونسا ہونا چاہیے اشراق کا ٹائم ہونا چاہیے اس سے آگی نہیں ہونا چاہیے مسئلہ نمبر 180 کھلے میدان میں نماز پڑھنے کے لئے سترہ کا احتمام کرنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز یا کوئی دوسری نماز کھلے میدان میں ادا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھالا گار دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے نماز ادا فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوہے کی کوئی راد یا لکڑی کی کوئی اسٹک وہ گار دی جاتی تھی لوہے کی کوئی راد یا لکڑی کی کوئی اسٹک گار دی جاتی تھی اور جو امام کا سترہ ہوتا ہے وہ مقتدیوں کے لئے کافی ہوتا ہے مسئلہ نمبر 181 عید الفطر اور عید العزا کی نماز دو دو رکعت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید العزا کی نماز دو رکعت ہے عید العزا کی نماز دو رکعت ہے عید الفطر کی نماز دو رکعت ہے مسافر کی نماز دو رکعت ہے جمعہ کی نماز دو رکعت ہے اور یہ مکمل نماز ہے کم نہیں اسے نسائی نے روایت کیا ہے یعنی ان دنوں میں دو دو رکعت ہی نماز پڑھی جاتی ہے عید الفطر میں دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے اور مسافر کی نماز جب وہ قصر کرتا ہے تو کتنی پڑھتا ہے دو رکعت ہی پڑھتا ہے حالانکہ وہ مکمل نماز ہے اور جمعہ کی نماز بھی دو رکعت ہی ہے مسئلہ نمبر 182 نماز عید کے لئے ازان ہے نہ اکامت حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عیدین کی نماز ازان اور اکامت کے بغیر پڑھی اسے مسلم نے روایت کیا ہے یعنی نماز عید کے لئے نہ ازان ہے اور نہ اکامت ہے مسئلہ نمبر 183 عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو ماں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نماز عیدین خطبہ سے پہلے ادا فرماتے اسے بخاری نے روایت کیا ہے نماز عیدین کب ادا فرماتے خطبہ سے پہلے یعنی پہلے عید کی نماز ادا کی جاتی ہے اور پھر بعد میں خطبہ دیا جاتا ہے لیکن جمعہ کی نماز میں پہلے کیا کیا جاتا ہے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے اور پھر بعد میں نماز ادا کی جاتی ہے یہ فرق ہے مسئلہ نمبر 184 عیدین کی نماز میں بارہ تکبیریں مسنون ہیں پہلی رکعت میں کرت سے پہلے ساتھ اور دوسری رکعت میں کرت سے پہلے پانچ تکبیریں کہنی چاہئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماں کے آزاد کردہ غلام حضرت نافی رحمہ اللہ یہاں بھی آپ رضی اللہ عنہ کو کاٹ کر رحمہ اللہ لکھ دیں گے حضرت نافی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الازحہ دونوں کی نماز پڑھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں کرت سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں کرت سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں اسے مالک نے دبایت کیا ہے مسئلہ نمبر 185 نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیں گے یعنی تمام زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیں گے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے اسے احمد نے روایت کیا ہے عید کی نماز میں ٹوٹل کتنی تکبیریں ہیں بارہ پہلی رکعت میں کتنی ہیں سات دوسری میں کتنی ہیں پانچ اچھا یہ تکبیرات کب پڑھی جائیں گی شروع میں کراس سے پہلے ہی کہی جائیں گی سات تکبیریں باقاعدہ وقفہ دے کر پھر یہ تکبیریں کہی جاتی ہیں مسئلہ نمبر 186 نماز عیدین کی دو رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورت العالی اور دوسری رکعت میں سورت الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے پہلی رکعت میں سورت العالی اور دوسری رکعت میں سورت الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعہ میں سب بحث مربک الاعلا پہلی رکعت میں اور حل اتا کا حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھتے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اچھا سورة جو اعلا ہے وہ اور کب پڑھی جاتی ہے جمعہ کے دن بھی پڑھی جاتی ہے یہی سورتیں پڑھی جاتی ہیں سورت العالیٰ بھی پڑھی جاتی ہے اور سورت الغاشیہ بھی پڑھی جاتی ہے یاد ہیں یہ سورتیں سورت العالیٰ یاد ہے سورت الغاشیہ پھر یاد کریں گے اچھا سورت الغاشیہ کیوں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس سورت میں جو ہے قیامت کا اور آخرت کا ذکر ہے اور قیامت کی جو ہولناکی ہے وہ بڑی وسیع ہے ہر چیز پر چھا جائے گی اور عید خوشی کا دن ہے تو اس میں بھی ہمیں اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہئے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑا مجمع ہوتا یا بڑا استعمال ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے تو دونوں عیدوں میں عید الفطر میں اور عید العظام میں اور جمعہ کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی صورتوں کو پڑھا کرتے تھے اور یہ مسنون طریقہ ہے اس کا مسئلہ نمبر 187 نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید العظہ یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے دو رکعت نماز عید ادا فرمائی اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی اسے مسلم نے روایت کیا ہے یعنی عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی بھی نفل نماز نہیں ہے عید کی نماز سے پہلے بھی نہیں پڑھنی اور عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نفل نماز نہیں ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ عید کی جو نماز ہے اس کو امپورٹنس دیا جائے باقادر جو عید کی نماز کو ہیں وہ ہائلائٹ کیا گیا ہے نمائع کیا گیا ہے اب جو لوگ عید گاہ جا کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی کوئی نفع نماز نہیں پڑھ سکتے وہاں عید گاہ جا کر بھی کوئی نفع نماز نہیں پڑھ سکتے اور گھر آ کر بھی نہیں پڑھ سکتے اسے عید کی نماز کب ہوتی ہے ٹائم کیا ہوتا ہے اشراق کا ٹائم ہوتا ہے مسئلہ نمبر 188 نماز عید کے بعد تقبل اللہ منہ ومنکہ کے الفاظ سے ایک دوسرے کے آمال سوالحہ کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے حضرت جبیر بن نظیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منہ ومنکہ کہتے اسے ابن حجر نے فتح الباری میں نکل کیا ہے تقبل اللہ منہ ومنکہ اور اگر زیادہ لوگ ہیں تو تقبل اللہ منہ ومنکم کے الفاظ کہہ سکتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تم سے بھی اور ہم سے بھی تمہاری اور ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائیں یعنی جو عبادت ہم نے رمضان میں کی ہیں اور آج کے دن بھی ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قبول فرمائیں تو عید کی نماز کے بعد آپس میں اس طریقے سے مبارک بات دینا سنت ہے یا مسافحہ کرنا یا معانکہ کرنا یعنی گلے ملنا تو اس طریقے سے بھی مبارک بات دی جا سکتی ہیں لیکن الفاظ یہ والے ہوں تو زیادہ اچھا ہے تو عید خوشی کا دن ہے آپس میں خوشی سے ہی ملنی چاہیے اور بقاعدہ آپ کے چہرے سے وہ جو خوشی کا اظہار ہے وہ ہونا چاہیے عید کے ٹائم پر مسئلہ نمبر 189 عید کا جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے اسے بخاری نے روایت کیا ہے آنے جانے کا راستہ تبدیل کیا جاتا ہے کیونکہ عید جو ہے وہ ایک شعار ہے کیا ہے عید؟ ایک شعار ہے اللہ تعالیٰ کا نشانی ہے نا یہ اور عیدگاہ آنے اور جانے کے لیے باقاعدہ راستہ چینج کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ جو عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو لوگوں کے سامنے کے واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمان آج عید جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتا ہے خیر ہمارے یہاں تو اتنا نہیں پتا چاہتا ہے کیونکہ یہ مسلمان کنٹری ہے لیکن باہر ملکوں میں اگر جائیں تو مسلمان جو اس طریقے سے حجوم کی صورت میں نکلیں تو ایک مسلمانوں کی کسرت بھی واضح ہو رہی ہوتی ہے اور مسلمانوں کی شان بھی بیان ہو رہی ہوتی ہے کہ مسلمان آج عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک بڑا استعمال ہوتا ہے بڑی گیدرنگ ہوتی ہے اس ٹائم پر اچھا یہ جو راستہ چینج کرنے کی بات کی گئی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے یہ جگہیں گواہی دیں گی ہمارے حق میں تو جہاں جہاں ہمارے قدم پڑھیں گے تو آتے ہوئے راستے پر اور جاتے ہوئے راستے پر تو ایک قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دیں گی اور انشاءاللہ اس پر ہمیں عجر بھی ملے گا مسئلہ نمبر 190 اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی بجائے صرف نماز زہر عدا کی جائے تو بھی درست ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں دو عیدیں ایک عید دوسرا جمعہ اکھٹھی ہو گئی ہیں جو چاہے اس کے لئے جمعہ کے بدلے عید ہی کافی ہے لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اب اگر دیکھیں کہ جمعہ کے روز عید ہو جاتی ہے تو ظاہر سے باتیں عید کی نماز تو پڑھی جائے گی اور اس کے لئے خطبہ دینا بھی لازم ہے تو وہ بھی دیا جائے گا لیکن ہمارے دین اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر ہم عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم جمعہ کی نماز بھی پڑھیں اب اس میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو ظاہر کی نماز کی طرح ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ دو خطبی کے ساتھ پڑھنا تو وہ اس طرح سے بھی پڑھ سکتا ہے یہ آپ کی چوئس ہے ٹھیک ہے مسئلہ نمبر 191 عبر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے مسئلہ نمبر 192 اگر چاند کی اطلاع زوار سے پہلے یعنی زہر سے پہلے ملے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے اگر زوار کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی حضرت عمیر بن انس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے چچاؤں سے جو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ بعض سوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ روز شوال کا چاند دیکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا کل صبح نماز عید کے لئے عیدگاہ آئیں اسے ابو دعوت نے روایت کیا ہے زوار سے پہلے آگئے ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ چاند نظر آگیا ہے تو روزہ توڑ دیا جائے گا اور اسی روز نماز عید ادا کر لی جائے گی اور اگر زوار کے بعد یعنی دوپیر کے ٹائم پر پتہ چلتا ہے کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے تو پھر کیا کریں گے روزہ توڑ دیں گے ٹھیک ہے لیکن نماز نہیں ادا کی جائے گی نماز کب ادا کی جائے گی دوسرے روز صبح ادا کی جائے گی یہ سب کیوں ہوگا اول کی وجہ سے شوال کا چاند نظر نہیں آئے گا تو اس وجہ سے ہوگا ٹھیک ہے مسئلہ نمبر اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے دو رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے مسئلہ نمبر گاؤں میں بھی نماز عید پڑھنی چاہیے یعنی کم بستی والی جگہ ہے تو وہاں پر بھی نماز عید ادا کی جائے گی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنے گنام ابن ابی عطبہ کو زاویہ گاؤں میں نماز پڑھانے کا حکم دیا تو ابن ابی عطبہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور سب نے شہر والوں کی تکبیر کی طرح تکبیر اور نماز کی طرح نماز پڑھی اور اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا گاؤں کی لوگ عید کے روز جمع ہوں اور دو رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے اور اتا رحمہ اللہ نے کہا جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو وہ دو رکعت نماز ادا کر لے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اب اگر کسی کو عید کی نماز نہیں ملی ٹھیک ہے نہ مل سکے تو اس کے بارے میں بھی دیکھنے ہیں لیکن اگر کوئی بیماری کی وجہ سے یا کوئی عذر ہے جو اس کا ویلیڈ ڈیزن ہے اور وہ عیدگا نہ جا سکے تو اس میں علماء کا کہنا ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کر لے تو اس کی نماز عید ادا ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر کسی کا عذر ہے بیماری ہے یا بڑھاپا ہے کچھ بھی ہے یہ دو چیزیں ہونی چاہیے عذر کی بنا پر اگر کوئی گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی جو نماز ہے اگر وہ گھر میں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی عید کی وہ عیدگا نہیں جا سکتا تو گھر میں اس کی عید کی نماز ہو جائے گی اصل ویسے عید کی نماز کہاں پڑھنی چاہیے عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے اور اصل جو ہے عید کی نماز عیدگاہ میں ہی ہے اب اگر کوئی شخص عیدگاہ میں آیا ہے اور عید کی نماز نکل گئی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عطا رحم مولا کا جو کول ہے کہ وہ دو رکعت پڑھ لے ٹھیک ہے اگر جیسے کوئی شخص عیدگاہ گیا ہے اور وہاں خطبہ ہو رہا ہے اب اس کی عید کی نماز تو نکل گئی تو وہ کیا کرے گا تو وہ اس ٹائم پر عید کی نماز پڑھ لے گا ٹھیک ہے لیکن وہ گھر میں نہیں پڑھے گا گھر میں پڑھنے کا کوئی بھی کول نہیں ہے اس میں اور عید کی نماز کی کوئی قضاء بھی نہیں ہے جس طرح ہم عام جو ہمارے فرض ہوتے ہیں ہم اس کی قضاء دیتے ہیں اسی طریقے سے عید کی نماز کی کوئی قضاء نہیں ہے اور عید کی نماز کا جو مقام ہے وہ عیدگاہ ہے گھر نہیں ہے اب اگر کوئی یہ نہ کہے کہ گھر میں ہیں اور اشراق کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں عید کی دو رکعت نفل پڑھ لوں تو کیا اس کی عید کی نماز ادا ہو جائے گی نہیں ہوگی اس کی عید کی نماز ادا ٹھیک ہے اگر وہ گھر میں پڑھتا ہے تو وہ اشراق کی نماز پڑھ رہا ہے وہ عیدگاہ جا کے نماز پڑھے گا تو وہ کونسی نماز ہوگی وہ عید کی نماز ہوگی گھر میں وہ اشراق پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کی عید کی نماز نہیں ہوگی اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں گھر میں اسی طریقے سے زائد تک بھی رات کے ساتھ عید کی نماز پڑھ لوں تب بھی وہ ادا نہیں ہوگی ٹھیک ہے واضح ہے آپ کو لیکن اگر کوئی شخص مجبوری ہے یا بیماری کی حالت میں ہے جو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا تو وہ کیا کرے گا وہ گھر میں پڑھے گا تو اس کی عید کی نماز ادا ہوگی اس کی عید کی نماز ادا ہو جائے گی تو کچھ لوگوں کو نیتوں کی بنا پر عجر و ثواب میں شریک کیا جا سکتا ہے جیسے کہ تحیت المسجد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہم مسجد میں ہی ادا کر سکتے ہیں ہم گھر میں تو تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتے اسی طریقے سے عید کی نماز بھی ہم گھر میں نہیں پڑھ سکتے عید گا جا کر ہی پڑھیں گے اور ویسے بھی عید گا جانا چاہئے گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بقاعدہ حکم ہے کہ عید گا جائیں خواتین کو بھی لائیں پردہ نشن عورتوں کو بھی لائیں اور حیلز والی عورتیں بھی آئیں تاکہ وہ دعا میں شریک ہو سکے تو کوشش کریں گے اس بار جانے کی مسئلہ نمبر 195 عید کے دن روزہ رکھنا منا ہے یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں عید کے جو پانچ دن ہیں جیسے عید الفطر کا دن ہے اور عید العزا کا دن ہے یعنی دس دل حجہ کا دن ہے اور عیام تشریق کے جو دن ہیں گیارہ بارہ تیرہ گی پانچ دن ہیں اس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا ممنوع ہے مکرو ہے تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ چپٹر مکمل ہوتا ہے